بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر روزے کے دوران روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹونٹ جائے گا نہیں بھئی روزے کے دوران اگر احتلام ہو گیا یعنی حالت روزہ کے اندر احتلام ہو گیا سوتے ہوئے تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال روزے کی حالت میں کسی نے اگر مشتزنی کر لی تو اس کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کفار لازم ہوگا یا صرف قضاء لازم ہوگی بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے عمل ایک قبیح عمل ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت جو ہے گناہ کا کام ہے اس لیے جو ہے اس کام کو تو کرنا نہیں چاہیے یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے روزہ کی صورت میں تو یہ بطری کے اولا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ شریع اعتبار سے ایک ناجائز اور قبیح فعل ہے وہیں پر حکمتی اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ نقصاندہ عمل ہے جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ شادی کے لائق نہیں رہتا بلکہ وہ شادی کے لئے شرمندہ ہوتا ہے شادی کرنے کے اس کے اندر عمت نہیں رہتی اور شریع اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قوم الود کے لئے فرمایا بل انتم قوم مسرفون کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو اسراف کہتے ہیں کہ کسی نعمت کو ضائع کرنا چونکہ یہ بھی ایک قوت ہے اور طاقت ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی عام دنوں کے اندر بھی گناہ ہے لیکن روزے کی وجہ سے اور زیادہ ہے گناہ اس کا بڑھ جاتا ہے بہت یہ بھیکی بات یہ کہ کیا اس عمل کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں اور کیا قضا لازم ہوگی یا کفارہ تو بھئی روزہ تو ٹوٹ جائے گا یہ تو سیدھی بات ہے باقی اس کی وجہ سے بعد میں صرف قضا لازم ہوگی ٹھیک ہے کفارہ لازم ہے نہیں ہوگا کفارہ تو جمعہ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اپنے گھرولی کے ساتھ مل لیا تو اس کی وجہ سے کفارہ ہوگا ٹھیک ہے یا کس سے بدفعیلی کرنی تو اس سے کفار ہوگا مشزنی کی وجہ سے کفارا نہیں ہوگا بلکہ صرف بعد میں قضا لازم ہوگی